بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توہا توہا ما انزلنا نہیں اتارا ہم نے علیکل قرآن اوپر آپ کے قرآن لِتَشْقَو تاکہ آپ مشکت میں پڑ جائیں اللہ مگر تذقیرتاً ایک نصیخت ایک یاد دہانی ایک تذکیر لِمَنْ يَخْشَ لِيَيْا یا واسطے جو وہ ڈر جائے وہ خشیت کرے تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْعُلَا نازل کیا جا رہا ہے اتارا جا رہا ہے سی جو یا سی جس نے تخلیق کیا زمین کو اور آسمانوں کو العُلَا بُلَند اَرْرُحْمَانُ رَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اُوپر عَرْش کے عَلْعَرْشِزْ تَوَا اُوپر عَرْش کے مُستَوِی مُتَمَكِّن جَلْوَا فَرْمَا لَهُ وَاسْتِ اُسْكِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بیچ آسمانوں کے جو بیچ زمین کے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو درمیان ان دونوں کے قُمَا کی زمین آسمان اور زمین کی طرف ہے وَمَا تَحْتَ السَّرَا اور جو نیچے ہے السَّرَا گِلِی مَتِّي کے تَرْمِتِّي گِلِی مَتِّي وَا اور اِنْ اَگَرْ تَجْهَرَا اب پکار کر کہیں اونچی آواز میں کہیں ظاہری آواز میں کہیں جیمحارا بِالْقَوْلِي سَادْ بَاتْ كَي فَإِنَّهُوْ پَسْ بِشَكْ وَوْ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو چھپی ہوئی بات کو اور مخفی بات کو اللہ لا الہ الا ہوا اللہ نہیں مابود مگر وہ لا الاسماء الحسناء واسطے اس کے نام ہے اچھے وا اور حل کیا آتا کا آ گئی ہے پاس تیرے حمزہ تایا حدیث موسیٰ بات موسیٰ علیہ السلام کی اس جب رعا اس نے دیکھا نارن ایک آگ پس اس نے کہا واسطے اس کے گھر والوں کے لِاَحْلِهِمْ کُسُو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واسطے اس کے گھر والوں کے تم ٹھہرو مِمْ کَافْثَا مَقَثَا ٹھہرنا رہنا ٹو سٹے تم ٹھہرو انہیں بے شک میں آنستو نارن میں نے دیکھی ہے میں نے پائی ہے ایک آگ لَعَلِّيَاتِكُمْ مِنْهَا بِقَوْبَسٍ تاکہ یا البتہ شاید شاید میں یا تاکہ میں میں لے کر آؤں اس کو پاس تمہارے منہا اس میں سے بِقَوْبَسِن ساتھ ایک انگارہ ایک شولہ ایک انگارہ ایک چنگاری او یا آجیدو آلن ناری حدن میں پاؤں او یا آجیدو میں پاؤں روٹ وڑھے واو جیم دال آلن ناری اوپر آگ کے حدن کوئی خدایت کوئی رہنمائی فَلَمَّا پس جب آتا ہا وہ پہنچا وہ آ گیا پاس اس کے ہاں کی ضمیر اس آگ کی طرف جا رہی ہے نو دیا پکارا گیا ندا لگایا گیا پکارا گیا یا موسا ہے موسا انی انا ربکا انی بشک میں انا میں ربکا تیرا رب ہوں فَحْلَع پس تو اتار دے خَوْلَمْعَيْن اتار دینا ہٹا دینا پرے کر دینا انی بشک میں انا میں ربکا تیرا رب ہوں فَحْلَع خَوْلَمْعَيْن پس تو اتار دے تو ہٹا دے تو پرے کر دے نال کہتے ہیں جوتوں کو فُٹ کورز فُٹ شیلڈ جیسے گھوڑے کے بھی نال لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے سم جو ہیں وہ تیز بھاگنے کی وجہ سے اس کی تیز دوڑنے کی ٹاپوں کی وجہ سے رکڑے نہ جائیں تو نال کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو پاؤں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو پاؤں کو محفوظ کرتا ہے نالائن دو جوتوں کے لئے آتا ہے نالائی کا جوتوں کو تمہارے انکا بشکتو بالواد المقدس توا ساتھ وادی میں مقدس پاک توا کی توا وادی کا نام ہے وَأَنَا اور مَي اَنَا اختارتوكَ اور میں نے چن لیا ہے تم کو منتخب کر لیا ہے پک آؤٹ کر لیا ہے چوز کر لیا ہے کاف سبر کا تجھ کو فَسْتَمِعَ پَسْتُو غَوْر سے سن سین مِمْعَيْن سننے کی کوشش کرنا فیل امر ہے پَسْتُو غَوْر سے سن لِمَا يُوحَا وَاسْتَجُو وہ وحی کی جاتی ہے پَسْتُو غَوْر سے سن لیے یا واسطے جو وہ وحی کی جاتی ہے اِنَّنِ پَشَكْ مَيْ اَنَا مَيْ اَوْلَاهُ اَلَّا هُو لَا اِلَهَا اِلَّا نہیں مابود سوائے اَنَا مَيْ فَعْبُدْنِي پَسْتُمْ عباطت کرو میری پَسْتُمْ بَندگی کرو میری وَاَاكِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور قائم کرو نماز اَاكِم فَعْبَلْ عَمَرْ ہے اور تم قائم کرو اَسْسَلَاةَ کس کو حکم دیا جا رہا ہے واحد حاضر مذکر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم قائم کرو حضر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی حکم دے رہے ہیں اور تم قائم کرو نماز لِذِكْرِ واسطے میرے ذکر کے اِنَّا سَعْتَا بِشَكْ وہ گھڑی قیامت کی یا موت کی اِنَّا بِشَكْ اَسْسَعْتَا بُو گھڑی آتیتن آنے والی ہے اَقَادُوْ خَفِحَا میں قریب ہوں میں پوشیدہ رکھوں میں مخفی رکھوں اس کو قادہ یا قادو قریب ہونا to be close to something کسی چیز کی خواہش ہونا میں قریب ہوں میں چاہتا ہوں اخفی ہاں میں پوشیدہ رکھوں مخفی رکھوں اس کو لِتُوْ جِزَا تاکہ تُو بدلہ دیا جائے تاکہ تُو بدلہ دیا جائے تاکہ وہ بدلہ دیا جائے کل و نفس ان ہر ایک جان کو نفس مونس ہے تاکہ بدلہ دیا جائے کل و نفس ان ہر ایک نفس کو ہر ایک جان کو بِمَا تَسْعَا ساتھ جو وہ صحیح کرے ساتھ جو وہ کوشش کرے دوڑ دھوپ کرے فَلَا يَسُدَّنَّكَ پس نہ وہ ہرگز نہ وہ روکے تم کو پس ہرگز نہ وہ روک دے تم کو انہا اس سے من جو لا يومنو بیہا نہیں وہ ایمان لاتا ساتھ اس کے پس ہرگز نہ وہ روک دے تم کو اس سے جو نہیں وہ ایمان لاتا بیہا ساتھ اس کے وَتَّبَعَا حَوَاهُو اور وہ پیچھے لگے وہ پیروی کرے وہ اطاعت کرے هَوَاهُو اس کی خواہشات کی اس کی مرضی کی اس کی آرزوں کی اس کی خواہشوں کی فَتَرُدَ 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 ہاں جی روا کے اوپر ساکن ہے فَتَرُدَ بس تُو ہلاک ہو جائے تُو ہلاک ہو جائے تُو رد ہو جائے تُو نقصان یا گھاٹا اٹھائے وَمَا تِلْكَ اور کیا ہے یہ ذالِكَ تِلْكَ تِلْكَ مُونَسْكِ لِي آتا ہے کیا ہے یہ بیہا مینی کا ساتھ تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسا ہے موسا اور کیا ہے یہ ساتھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے موسا اولا ہیا اس نے کہا وہ اصا یا اصا ہے میرا لاتھی ہے میری اتوقع میں ٹیک لگاتا ہوں میں ٹیک لگاتا ہوں سہارہ لیتا ہوں علیہ اوپر اس کے ہاں کی ضمیر اصا کی طرف ہے وَأَحُشُّوِحَا اور میں جھاڑتا ہوں ہاں شین شین جھاڑنا ہلانا جھاڑنا میں جھاڑتا ہوں بیہا ساتھ اس کے جھاڑنا ہلانا چلانا علاقہ نمی اوپر میرے بکریوں کے وَالِيَا فِيْهَا مَعَارِبُ اُخْرَا وَا اور لیا وَاسْتَ مِرَے فِيْهَا اس میں کس میں اس لاتھی میں مَعَارِبُ اُخْرَا فائدے ہیں نفے ہیں کام ہیں دوسرے یہ نہیں اور بھی بہت سے کام ہے اوپر میرے اوپر میرے اوپر میرے اوپر میرے اوپر میرے اس نے کہا گرا دے ڈال دے اوپر میرے فائلہ مر ہے واحد مذکر کو پس تُو گرا دے تُو ڈال دے تُو پھینک دے ہاں اس کو یا موسیٰ موسیٰ فائل قوحا پس اس نے ڈال دیا گرا دیا پھینک دیا ہاں اس کو فائزا پس تب ہیا وہ حیت تسعا ایک سامب تھا تسا وہ دوڑ رہا تھا صحیح کہتے ہیں بھاگ دوڑ کو دوڑ دوب کو قولا خسا اللہ نے کیا کہا خوضال فیل امر ہے خوضال واؤ روڈ وڈ ہے خوض فیل امر ہے واحد حاضر مذکر کو تم پکڑ لو اس کو خوض ہاں اس کو ولا تخف ایک امر اور ایک نہیں خوض پکڑ لو لا تخف نہ تم ڈرو قالا کہاں خوض ہاں تم پکڑ لو اس کو ولا تخف اور نہ تم ڈرو اس نہ تم ڈرو سنعیدوها ان قریب ہم لوٹا دیں گے آدھا کرنا مطلب پلٹانا دوبارہ کرنا لوٹا دینا ان قریب ہم لوٹا دیں گے ہم آدھا کریں گے اس کو سیرتہ الاولہ حالت میں اس کی پہلی حالت میں سیرت میں قفیت میں حیت میں اس کی الاولہ پہلی وَضْمُم ضم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ملا لینا دبا لینا ملا لینا گھسا لینا اور تم دبا لو تم دبا لو داخل کر لو گھسا لو ملا لو یدہ کا ہاتھ تمہارا اِلَا جَنَا ہِكَا طرف تمہارے گریبان کے تمہاری بغل کے تمہارے سینے کے تَحْرُج وہ نکلے گا کیا نکلے گا ہاتھ اصل میں ہاتھ چونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے جسم کے وہ آزاد جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں پیرز کی شکل میں ہوتے ہیں وہ مونس ہیں اس لیے تَا کے ساتھ آ رہا ہے تَحْرُج وہ نکلیں گے وہ نکلیں گے تمہارے ہاتھ کیا بَاِدْوَاُن ہاتھ کیسے نکلے گا تَحْرُج وہ نکلے گا بَاِدْوَاُن سَفَیْد مِنْ غَيْرِ سُوْئِن سَسَوَائِ یا اِلَاوَا سُوْئِن کسی بُرَائِی کے کسی عیب کے کسی نُقْس کے یعنی اصل مطلب ہے بغیر کسی بیماری کے آیتاً اُخْرَا ایک نشانی ہے دوسری یعنی پہلی عطا اور دوسری یدِ بَیْدَ اللہ نے فرمایا میں کیوں دے رہا ہوں لِنُورِيَا کَ مِنْ آیَا تِلْقُبْرَ تاکہ ہم دکھائیں تُجھ کو لِي تاکہ نُورِيَا کَ ہم دکھائیں تا تُجھ کو مِنْ آیَا تِنَا آیات میں سے نشانیوں میں سے موزات میں سے ہمارے الْقُبْرَ بڑے بڑے انشانیاں دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا اِذْحَبْ فِعْلَ مَرْحَي تُجَا دَال هَا بَا ذَحَبَا تُجَا تُو نِكَلْ اِلَا فِرْعَوْنَ تَرَفْ فِرْعَوْنَ کیوں کیوں جاؤں اِنَّهُ تَوْخَا کہ بے شک وہ سرقش ہو گیا ہے تاغی کرنے لگا ہے قَوَلَ رَبِّشْ رَوحْ لِي سَنْدْرِي اس نے کہا اے میرے رب شین روحہ کھول دینا تو کھول دے فیل عمر ہے ریکویسٹ ہے اللہ واحد مذکر کو میرے رب تُو کھول دے لی واسطے میرے سوادری سینہ میرا وَيَسِّرْ لِي اور آسان کر دے یا سین را عسری یسرا یسر کس کو کہتے ہیں آسان آسان کر دے یسر یہ بھی ریکویسٹ ہے اور آسان کر دے لی واسطے میرے عمری معاملہ میرا وَحْلُل کھول دے حلالہ کا مطلب ہوتا ہے حلال کرنا اور حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے پابندیوں کی گراہ کو کھول دینا اور تو کھول دے اُقْدَةً مِلِّسَانِ اُقْدَةً کس کو کہتے ہیں گراہ کو اقد اقد بنیادی طور پر وعدے کو کہتے ہیں جس پر کیا ہوتا ہے وعدے کی گراہ لگا دی جاتی ہے اور تو کھول دے گراہ مِلِّسَانِ مِرِ زبان کی یَفْقَحُ قَوْلِ اور وہ سمجھ لیں فَا قَوْفْحَا اور وہ سمجھ لیں قَوْلِ بَات مِرِ وَجْعَلْ لِي اور تو بنا دے لی واسطے میرے وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِ ایک وزیر ایک نائب میرے گھر والوں میں سے تو دیکھیں سورة طوحہ کے جو دوسرے رکو میں یہ وہ دعا ہے جو ہم اپنے سبق کے شروع میں مانگتے ہیں اور پھر کس کو وزیر بنا حارون اخی حارون میرا بھائی اور تو مضبوط کر دے شین دال دال شدت شدید اور تو مضبوط کر دے ساتھ اس کے ہاتھ میرے وَأَشْرِكْهُ اور تو شریک کر دے اس کو وہ کی ضمیر حضرت حارون علیہ السلام کی طرف ہے فِی امری میرے معاملے میں میرے کام میں کیوں کر قَيْنُسَبِّحَقَ تاکہ ہم تسبیح کریں تیری قَيْ تاکہ سو دات نُسَبِّحَقَ ہم تسبیح کریں ہم پاکی ہم بڑائی بیان کریں تیری قصیراً بہت زیادہ وَنَزْقُرُكَ قصیراً اور ہم ذکر کریں تیرا اور ہم ذکر کریں تیرا قصیراً بہت زیادہ یعنی میرے بھائی کو میرا معاون بنا دیتا کہ ہم دونوں بھائی کیا کریں تیری تسبیح اور تیرا ذکر اِنَّا کَا بِشَكْتُو قُمْتَا تُو ہے بِنَا ساتھ ہمارے بصیراً دیکھنے والا قَالاً کہا گیا قَدْ اُوْتِتَا یقیناً دیا گیا تُو ہم ساتھ آیا تُو نے دیا نہیں اُوْتِتَا دیا گیا تُو سوالہ کا سوال تیرا مانگے جانے والی چیز سوال تیرا یا موسیٰ اِن موسیٰ لَقَدْ وَا اور لَقَدْ البتہ یقیناً مَنَنَّا احسان کیا ہم نے من احسان کو کہتے ہیں اللہ کی ایک صفت ہے مننان احسان کرنے والا اور البتہ یقیناً احسان کیا ہم نے عَلَيْكَ اوپر تیرے مَرَّةً اُخْرَا ایک دفعہ دوسری مَرَّةً بَار دفعہ ٹائمز اُخْرَا دوسری اِسْ اَوْحَيْنَا جَبْ وَحِيْكِ ہم نے الَا اُمِّكَ طرف تیری مَا کے یہاں پہ کَا کی زمیر کس کی طرف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب وحی کی ہم نے طرف تیری والدہ کے مَا يُوحَا جو وہ وحی کی گئی اور وہ وحی کیا تھی اِنْ اِقْزِفِیْهِ اِنْ اِقْزِفِیْهِ قَوْف ذَال فَا قَضَفَا ڈالنا گرانا پھنکنا حد قضف بھی اسی سے ہے یہ کہ تو ڈال دے فیل عمر ہے مُونس کو اِنْ اِقْزِفِیْهِ قَوْف ذَال فَا یہ کہ تو ڈال دے تو گرا دے تو ڈال دے تو رکھ دے ہی اس کو ہی کی زمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے ماں کی گود میں تھے ان کی طرف جا رہی ہے فِتْ تابوتی بیچ تابوت کے تابوت کس کو کہتے ہیں ایک لکڑے کا باکس ایک لکڑی کا ڈبا ایک صندوق چاہ فِتْ تابوتی بیچ صندوق فَاقْزِي اور تو ڈال دے فَاقْزِي پس تو ڈال دے تو گرا دے فِی ہی بیچ اس کے فِیلْ يَمِّ بیچ سمندر کے دریا کے یعنی بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں رکھ یہ وحی تھی اللہ نے کی تھی فَلْ يُلْقِهِ پس وہ گرا دے گا اس کو ڈال دے گا اس کو اَلْ يَمُّ سمندر یعنی جس سمندر میں تُو نے اب بچے کو ڈالا ہے وہ گرا دے گا ڈال دے گا اس کو بے ساہلی ساتھ ساہل پہ ساتھ دریا کے کنارے پر پھر کیا ہوگا یہ خُز ہو وہ پکڑ لے گا اس کو وہ لے لے گا وہ پکڑ لے گا وہ اٹھا لے گا ہو اس کو یہاں پر بھی ہو کی زمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جا سکتی ہے اور صندوق پر بھی جا سکتی ہے وہ پکڑ لے گا اس کو اَدُوُّلِّ ایک یا کوئی دشمن واسطے میرے وَعَدُوُّلَّهُ اور دشمن واسطے اس کے یہاں پہ ہو کی زمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے وَأَلْقَيْتُ اور میں ڈال دوں گا میں ڈال دوں گا تا پیشتو ہے نا علیہ السلام میں ڈال دوں گا یا میں نے ڈال دی علیہ السلام اوپر تیرے محبت میننی ایک محبت ہاں بابا میننی مجھ سے وَالِدُّسْنَعَا اور تاکہ تُو بنایا جائے سواد نون عین اردو کا لفظ کیا ہے سنعت سنت میں کیا ہوتا ہے انڈسٹری میں کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں وَالِدُسْنَعَا لَيْا عَلَا عَيْنِ اور تاکہ تُو بنایا جائے اوپر میری آنکھ کے اوپر میری نگاہوں کے اور با محابرہ میں مطلب تاکہ تُو پرورش پائے میری نگرانی میں اور تاکہ تُو پرورش پائے میری نگرانی میں ابھی سانت کا تجمعہ ایک دفعہ پھر روان لے لیجئے زرہ مشکل ہے یہ کہ تُو ڈال دے اس کو بیچ تابوت کے یا صندوق کے پس تُو ڈال دے بیچ اس کو بیچ سمندر کے یا دریا کے پس وہ گرا دے گا ڈال دے گا اس کو دریا ساتھ ساحل کے وہ پکڑ لے گا اس کو دشمن واسطے میرے اور دشمن واسطے اس کے اور میں نے ڈال دی اوپر تیرے ایک محبت مجھ سے تاکہ تُو بنایا جائے پالا جائے اوپر میری آگ کے میری نگرانی کے استمشی جب وہ چل رہی تھی میمشین یا اور چونکہ مونس بہن چل رہی اس لیے تاسے ہیں اور چونکہ چل رہی تھی اوہتو کا اخی اوہتو اوہتو بہن اوہتو کا بہن تیری کس کی بہن حضر موسیٰ علیہ السلام کی کاف کی ضمیر حضر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے فَتَقُولُو پس وہ کہہ رہی تھی یا پس وہ کہتی جا رہی تھی یا پس اس نے کہا حَلْ أَدُلْ لَكُمْ کیا میں خبر دوں تم کو کیا میں پتا دوں تم کو خبر دوں تم کو دلیل دوں تم کو عَلَى اوپر مَنْ يَقْفُلُهُ جو وہ قفالت کرے گا جو وہ نگرانی کرے گا اس کی کس کی وہ بچہ فَرَجَعْنَاكَا پس لوٹا دیا ہم نے تم کو پس لوٹا دیا نہ ہم نے کا تم کو کس کو حضر موسیٰ علیہ السلام الٰ امی کا طرف تمہاری والدہ کے قَيْ تَاكِ تَقَرْعَيْنُهَا وہ ٹھنڈی ہو جائے وہ قرار پائیں آنکھیں اس کی وَلَا تَحْزَنْ وَلَا غَمْغِينَ ہو وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور تُو نے قَتل کر دیا ایک جان کو قَتَلْتَ کس نے قَتل کیا ہے مذکر نے حضر موسیٰ علیہ السلام نے وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور تُم نے قَتل کیا ایک جان کو فَنَجَّيْنَا 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 فَسْنِجَاتْ دِی ہم نے تم کو مِنَ الْغَمِّ غَمْسِ غَمْسِ نِجَاتْ کون دیتا ہے اللہ وَفَتَنَّا اور ازمایا ہم نے تم کو فَتَانُونَ ازماتہ کون ہے اللہ اور ازمایا ہم نے کافت برکات تم کو فُتُونَ ازمانا پرکھا جانا فَلَبِسْتَ سَنِينَ فِي أَحْلِ مَدِيَنَا فَاسْ لَبِسْتَ لَامْبَاثَ ٹھہرنا رہنا پس ٹھہرہ تو سنینہ کچھ سال سن سنینہ فِي أَحْلِ مَدِيَنَا مَدِيَنْ وَالُو مِن سُمَجْتَ عَلَا قَدْرٍ يَا مُوسَى پھر آ گیا ہے تو پھر آ گیا ہے تو جِتَا پھر آ گیا ہے تو عَلَا قَدْرٍ اُوپر ایک اندازے کے يَا مُوسَى اے مُوسَى وَاسْتَوْنَعَتُو كَا سَوَدْ نُونَ عَيْن بنانا اور میں نے بنا لیا ہے کَا تُجھ کو وَاسْتَوْنَعَتُو كَا تُجھ کو لِنَافْسِ وَاسْتَهِ اپنی جان کے اللہ ہمیں بھی اپنے لئے بنا لے اپنے کام کا بنا لے اور میں نے بنا لیا ہے تُجھ کو وَاسْتَهِ اپنی جان کے اِذْحَبْ اب جب اللہ کسی کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے تو اللہ نے کہا جا نکل جا اس کے بعد پھر بیٹھنا تھوڑا آتا ہے آنتا تُو وَأَخُوْكَ اور بھائی تیرا کس کے ساتھ جا بِآَيَاتِ ساتھ میری آیات کے وَلَا اور نَا تَانِيَا فِي ذِكْرِ تم سستی کرنا قاہلی کرنا بیچ میرے ذکر کے بیچ میرے ذکر کے یاد دہانی کے اِذْحَبَ تم دونوں جاؤ اِذْحَب اِذْحَبَ فیل عمری ہے لیکن ایک واحد کو ہے اور ایک دو کو تسنیہ کو ہے دونوں حاضر ہیں مذکر ہیں ایک واحد ہے اور ایک تسنیہ ہے اِذْحَبَ تم دونوں جاؤ کن دونوں کو کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو اِلَا فِرْعَوْنَ تَرَفْ فِرْعَوْنَ کیوں جائے اِنَّهُ تَوْغَ بے شک وہ سرقش ہو گیا ہے اس نے تغیی کی ہے فَقُولَ پس تم دونوں کہنا لہو واسطے اس کے قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ قَوْلًا ایک یا کوئی بات پس تم دونوں کہنا فَقُلْ فَقُولَ پس تم دونوں کہنا لہو واسطے اس کے کس کے فیرون کے قَوْلًا ایک یا کوئی بات لَيِّنًا نَرَمْ حروفِ لین پڑھیں جن کے ادائیگی کیسے ہوتی ہے نَرَمْ حروفِ لین ذہن میں دہرہ لیجئے کون کون سے پس تم دونوں کہنا واسطے اس کے ایک یا کوئی بات نَرَمْ قَوْلًا لَيِّنًا کیا ہے مرقبِ توصیفی قَوْل کیسا ہوگا لَيِّنًا نَرَمْ ہوگا لَعَلَّهُ تَاكِهُو شاید وہ يَتَذَكَّرُ نصیخت پائے یاد دیہانی قبول کرے اَوْ يَخْشَا یا وہ ڈر جائے قَالَ ایک نے کہا نَئِ ان دونوں نے کہا رَبَّنَا ہمارے رَبْ اِنَّنَا بِشَكْهَمْ نَخَافُ ہم ڈرْتے ہیں اَنْ يُفْرُوتَ یہ کہ وہ زیادتی کرے گا عَلَيْنَا اُوپر ہمارے يُفْرُوتَ فَارَوْتَ اَنْ يُفْرُوتَ یہ کہ وہ زیادتی کرے گا افرات و تفرید کرے گا عَلَيْنَا اُوپر ہمارے اَوْ يَا اَنْ يَتُغَا وہ سرقشی کرے گا وہ حد سے بڑھ جائے گا قَالَ 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 یہ کس نے کہا اللہ نے کیونکہ واحد کہہ رہا ہے وہاں پہ دو کہہ رہے تھے لَا تَخَافَ اب آپ دیکھیں کہ مقالمہ سمجھ کا بات ہے جب ہم اس کو گرمائٹیکلی لنک کرتے ہیں ورنہ نہیں سمجھ جائے گا لَا تَخَافَ نہ تم دونوں ڈرو اِنَّنِي بَشَكْ مَا مَعَاكُمَا سَاتُو تم دونوں کے اَسْمَعُوْ مَا سُنْ رَا ہوں وَعَرَا اور مَا دیکھ رَا ہوں فَأْتِعَاهُ پس تم دونوں جاؤ پاس اس کے فَقُولَ پس تم دونوں کہو اِنَّا بَشَكْ هَمْ رَسُولَ رَبِّكَا رَسُولَ ہے بھیجے جانے والے ہیں تمہارے رب کے فَأَرْسِلْ رَوْسِنْ لَام بھیجنا رَسُولْ رُسَلْ اِرْسَالْ مُرْسِلِين سب اسی سئی ہیں فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ فَأَلْ عَمَرَ ہے واحد حاضر مذکر کو کون کس کو کہے گا تم فیرون کو کہنا پس تُو بھیج دے مَعَنَا سَاتھ ہمارے بَنِ اسْرَائِل بَنِ اسْرَائِل کو وَلَا تَعَذِّبْ حُمْ وَرْنَا تُو مَذَابْ دُون کو یعنی حضر موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام کو فرمایا کہ فیرون کو جا کے دو باتیں کہو ایک آرڈر دو اور ایک نہیں کہو ایک تو کہو کہ تم ان کو میرے ساتھ بیجو اور دوسرا کیا کرو ان پر عذاب نہ کرو قَدْ جِئْنَا کا یقینہ لے کر آیا ہوں میں پاس تیرے دونوں نشانیاں نہیں لائے تھے صرف حضر موسیٰ نشانی لائے تھے یقینہ لے کر آیا ہوں نا میں پاس کاف تیرے بِآیَاتِمْ مِرْوَبِّ کا ساتھ کچھ نشانیاں تیرے رب سے وَسْسَلَامُ وَسْسَلَامُ اوپر مَنْ كَرَّبَ وَتَوَاللَّا جس نے چھوٹلا آیا اور مو موڑا قَالَا کہا فَمَا رَبُّ کُمَا یا موسیٰ اب یہ ایک کون کہا رہے یہ فیرون کہا رہے دربار میں چلے گئے اب مقالمہ پہلے اللہ اور ان دونوں نبیوں کے درمیان تھا اب مقالمہ فیرون کے اور ان کے درمیان ہے قَالَا اس نے کہا فَمَنْ رَبُّ کُمَا یا موسیٰ پس کون رب ہے تم دونوں کا فَمَنْ پس کون رَبُّ کُمَا رَبُّ کَا نہیں ہے رَبُّ کُمَا ہے رَبْ تم دونوں کا یا موسیٰ اے موسیٰ گویا مخاطب ڈائریکٹر حضرت موسیٰ ہے لیکن رب تو ظاہر ہے دونوں کا ہے کیونکہ کٹھے کہتے ہیں اور دونوں رب کی ربوبیت کا دعویٰ کر رہے ہیں قَالَ رَبُّ نَا انہیں کہا رَبْ ہمارا اللَّذِی وہ ذات جس نے اعطا اس نے عطا کیا اس نے دیا قُلْنَ شَئِنْ ہر ایک چیز کو خلقہ ہو تخلیق اس کی ساخت اس کی تخلیق اس کی سُمَّ حَدَا پھر اس نے خدایت دی پھر اس نے رہنمائی فرمائی قَالَا اس نے کہا فَمَا بَالُو قُرُونِ الْأُولَى فَمَا پس کیا بَالُو میں آپ کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ الفاظ کئی دفعہ ایک دوسری کی جگہ رد و بدل ہو جاتے ہیں بَالُو کا مطلب حَالُو ہے پس کیا حال ہے کیا معاملہ ہے اَلْقُرُونِ الْأُولَى قَافْرُونِ اس کی جمع قرون بستیوں کی زمانوں کی عدوار کی بستیاں زمانے عدوار قومیں گروغ پس کیا حال ہے کیا معاملہ ہے بستیوں کی پہلی انہی جو ہمارے پچھلے عباو اجداد گزر چکے ہیں ان کا پھر کیا معاملہ ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا قولا کہا اَلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ اِلْمُ اس کا کس کا پچھلی بستیوں کا اَنْدَ رَبِّ پاس ہے میرے رب کے فی کتاب بیچے کتاب کے لا يَزِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَا نہ وہ راستہ گم کرتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتا ہے رب میرا وَلَا يَنْسَا اور نہ وہ بھولتا ہے اللہ ہمیں بھی گمراہی اور نسیان سے بچا لے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْزَ مَحْدًا اَلَّذِي وہ ذات جس نے جَعَلَ بَنَایا لَكُمْ بَاسْتِ تمہارے الْأَرْزَ زمین کو مَحْدًا بِچھونَا گہوارا گود وَسَّلَقَ اور اس نے جاری کیا اس نے رواں کیا اس نے بنایا لَكُمْ بَاسْتِ تمہارے فِيْحَ سُبُلَنْ بیچ اس میں راستے یعنی زمین میں پہاڑوں میں اس نے راستے چلا دیئے وَانْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاًا اور اس نے اُتارا نازل کیا اُتارا آسمان سے پانی فَأَحْرَجْنَا پس نکالا ہم نے بھی ہی ساتھ اس کے اَزْوَاجَنْ جُوڑے پیرز مِن نَبَاتٍ شَتَّا نَبَاتات میں سے پودوں میں سے الگ الگ متفرق ترہ ترہ کے انباؤ ایک سام کے کلو جب مختلے مختلے پودے ہیں جو اللہ نے اُگائے ہیں تو پھر کیا کرو کھاؤ کلو وَرْعَو اور چراؤ رائی کون ہوتا ہے جو اپنے گلے کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے گلہ بانی کرتا ہے اور اس کی رئیت اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور چراؤ اَنعَامَكُم تمہارے چوپائیوں کو تمہارے مویشیوں کو اِن نَفِسَلِكَ لَا يَطِلِّو لِن نُحَا بے شک بے جیس میں البتہ نشانی ہے اکل والوں کے لئے دانش والوں کے لئے رکنے والوں کے لئے مِنْحَا خُلَقْنَاكُم اس میں سے بنایا ہم نے تم کو جس میں سے اسی زمین میں سے مٹی سے جو بنایا ہے ہاں نا اس میں سے بنایا ہم نے تم کو وَفِيهَا نَعِيدُكُم اور بی جس کے ہم لوٹائیں گے تم کو ہم دوبارہ پلٹائیں گے تم کو ہم عادہ کریں گے تمہارا وَمِنْحَا نُخْرِجُكُم اور اس میں سے ہم نکال لیں گے تم کو یعنی مٹی میں سے پیدا کی ہے مٹی میں پھر ہم دوبارہ پلٹا دیں گے اور پھر مٹی ہی سے دوبارہ نکال دیں گے تارتاً اُخْرَا ایک بار دوسری بادوالی والا کاد اور البتہ یکینا آرائناہو دکھائیں ہم نے اس کو دکھائیں ہم نے اس کو آیا تینا آیا تھا ہماری نشانیا ہماری کل آہا ساری کی ساری اس کی فَقَذَّبَا بس اس نے انکار کیا اس نے تقذیب کی اس نے انکار کیا اس نے جھٹلایا وَعَبَا اور اس نے ریفیوز کیا اس نے انکار کیا قَذَّبَا کا مطلب تقذیب کی ریفیوٹ کیا اور آبا انکار کیا قَذَّبَا کا مطلب کسی کو جھوٹ کہنا اور آبا کا مطلب کسی جیس کو ماننے سے انکار کر دینا قَوَالَ کہا اجتنا کیا تو آ گیا ہے پاس میرے لطخرجانا تاکہ تو نکال دے ہم کو کیا تو لے آیا ہے پاس میرے یا کیا تو آ گیا ہے پاس ہمارے لطخرجانا تاکہ تو نکال دے ہم کو من اورزینا زمین میں سے ہماری بے سخری کا یا موسیٰ ساتھ تیرے جادو کے یا موسیٰ بازیر بی ساتھ سخری جادو کا تیرے اے موسیٰ یہ کس نے کہا تھا فیرون نے فلنہ اتینکا پس البتہ ضرور ہم لائیں گے پاس تیرے حمزہ تایا لام اور نور مشدد پس البتہ ضرور ہم لائیں گے پاس تیرے بسخرمسلی ساتھ ایک جادو ایک یا کوئی جادو مثال یا منند اس کی کس کی؟ تیرے جادو کی فاجعل پس تو بنا لے بیننا درمیان ہمارے و بینکا اور درمیان تیرے موعیدن واو عین دال میم لگ گیا تو ساتھ اسم ظرف ظرف زمان یا ظرف مکان وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت پس تو بنا لے درمیان ہمارے اور درمیان تیرے ایک یا کوئی وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت لَا نُخْلِفُهُ نَئِنْ هَمْ خِلَافْ کریں گے اس کی کس کی؟ اس موعد اس وعدے کی جگہ یا وعدے کے وقت کی نہیں ہم خلاف کریں گے اس کی نَحْنُوْ هَمْ وَلَا آَنْتَا وَرْنَا تُوْمْ مَكَانًا سُوَا ایک مکان ایک جگہ سیدھی ہمبار کھلا قَالا اس نے کہا مَاوْرِ دُقُمْ وعدے کی جگہ وعدے کی وقت تمہاری یَوْمُ الزِّينَةِ دِن زِينَتْكَا دِن زِينَتْكَا سَجْنَةْكَا بَنْنَةْكَا بَنَاؤْ سِنْغَارْكَا آرَائِشْكَا اور قوموں کے افراد کن دنوں پر سنجھتے ہیں تہواروں پر لفظی مطلب کیا ہوگا تہوار کا دن بامہاورہ مطلب ہوگا تہوار کا دن جشن کا دن اور ویسے لفظی مطلب ہوگا دن زِينَتْكَا وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسَ زُحَن اور یہ کہ وہ جمع کر دیے جائیں گے وہ اکٹھے ہاشین را اور وہ اکٹھے کیے جائیں گے وہ جمع کیے جائیں گے لوگ زُحَن سورج کی روشنی کے وقت صبح ہوتے ہی فَتَوَاللَّهْ فِرَعَاونُ بس اب جب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کس دن مقابلہ ہونا ہے پس پھر گیا لوٹ گیا فِرَعَاون فَجَمَعَا كَيْدَهُ سُمَّا آتَا پس اس نے جمع کی پس اس نے کٹھی کی چالیں اس کی پھر وہ آ گیا قَالَ لَهُمْ مُوسَى تَهَا باستے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے اب یہ ہوم کی ضمیر کس پر جا رہی ہے وہ جادوگر جو آئے تھے اگر ہم اس کو گرامیٹیکلی سمجھ لیں تو پھر تفسیر کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی ساری کی ساری رودات سمجھ پہ آ جاتی ہے ایسے یا نا کہا باستے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے وَاِلَكُمْ حَلَاکَتْهَا تمہاری بربادی ہے حَلَاکَتْهَا تمہاری لَا تَفْتَرُوَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا نَا تُمْ بَحْتَانْ گھڑو فَا تَعْوَا نَا تُمْ جھوٹ باندھو نَا تُمْ بَحْتَانْ گھڑو عَلَى اللَّهِ اوپر اللہ کے قَذِبًا جھوٹے فَا يَوْسَتَكُمْ بس وہ برباد کردے گا ستیا ناس کردے گا نیستو نابوت کردے گا ختم کردے گا تم کو تباہ کردے گا برباد کردے گا ستیا ناس کردے گا تم کو بِعَذَابٍ ساتھ کسی عذاب کے وَقَدْ خَوَابَ مَنْ اِفْتَرَا اور یقیناً نامراد ہو گیا خواب قَدْ خَوَابَ مَنْ دَسَّاهَا نامراد ہو گیا جس نے دباہ لیا اس کو اور یقیناً نامراد ہو جائے گا مَنْ اِفْتَرَا جس نے بہتان گھڑا جس نے افترہ بازی کی جس نے جھوٹا بہتان لگایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادرگونوں کو کہا کہ باز آجاؤ اس کام سے پس وہ کیا کرنے لگے پس وہ اپس میں جھگڑنے لگے یہ تا جو ہے دو فریقین کے درمیان نزہ ہے پس وہ اپس میں جھگڑنے لگے امرہم ان کے معاملے میں بَائِنَهُم درمیان ان کے پس باہمی جھگڑا ہو گیا اپس میں تنازہ ہو گیا ان کے حکم ان کے معاملے میں درمیان ان کے وَعَسَرُنَّ جَوَا اور وہ چھپکے چھپکے کرنے لگے اور انہوں نے پوشیدہ طریقے سے کی سرگوشیاں مشورے قولو انہوں نے کہا انہادانی یہ کہ یہ دونوں رساہرانی الفتہ یہ دونوں جادوگر ہیں یہ دونوں کون ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون انہوں نے کہا یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں یوریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں روٹ پرٹ کیا ہے رو واؤ ڈال ایو خریجا کم یہ کہ وہ نکال دیں تم کو من ارزکم زمین سے تمہاری بسہرہ ما ساتھ ان دونوں کے جادو کے وَيَذْحَبَا اکٹھا کرلو تم جمع کرلو تم جمع کرلو قیدہ کم چالوگو تمہاری سمعتو سوفا پھر تم آجاؤ پھر تم لے آؤ صف باند کر قد افلح اليوم من استعلا وَا اُوْا قد یقیناً افلحا وفلا پا گیا اليوم آج کے دن وَا اُوْا قد یقیناً افلحا وفلا پا گیا اليوم آج کے دن من جو من استعلا جو بلند ہو گیا جس نے بلندی طلب کر لی جس نے بلندی پا لی یعنی جو جیت گیا جو کامیاب ہو گیا جو وَنْ اَبْ ہو گیا ٹھیک قَالُوْ يَا مُوسَى اب آپس میں باہمی ہو گیا کہ دیکھو یہ تو جادوگر ہے یہ نکالنا چاہتا ہے اور جو ہم میں سے اور اس میں سے جیت گیا وہ تو کامیاب ہو گیا اچھا جب آپس میں مشورہ ہو گیا انہوں نے کہا يَا مُوسَى اِمَّا أَنْ تُلْكِيَا کیا یہ کہ تو ڈالے گا تو گرائے گا اِمَّا أَنْ تُلْكِيَا کیا یہ کہ تو گرائے گا تو ڈالے گا تو پھینکے گا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَوْا وَا اور یا یہ کہ ان یہ کہ نکونا ہم ہو جائیں گے اولا پہلے مَنْ أَلْقَوْا جو ڈالے گا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پہلے پھینکیں پہلے کون کرے گا جادو قولہ وہاں پہ قولو تھا یہاں پہ قولہ اب دیکھیں مقالمے چینج ہوتے جا رہے ہیں پہلے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام میں پھر اس کے بعد دونوں نبیوں میں اور فیرون میں پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان قولہ کہا بلالقو بلکہ تم ڈالو تم گراؤ تم پھینکو فائزہ بس جب وہ لاتھیاں نہیں لائے تھے وہ کیا لائے تھے حبالوہم رسیاں ان کی حبل حبل الورید کیا کرو حبل من اللہ اللہ کی رسی وعتصمو بحبل حبل اللہ تو لہذا رسی پس جب رسیاں ان کی وعصیتهم اد لاتھیاں ان کی یخیلو الہی من سخرہم انہا تسعا وہ خیال کیا جا رہا تھا وہ تصور آ رہا تھا طرف اس کے جادو سے ان کے انہا کے بشک وہ تسعا وہ توڑ رہی ہے فاہو جسا پس اس نے محسوس کیا فی نفس ہی دل میں نفس میں جان میں اس کی حیفت موسا خوف موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں جب انہوں نے اپنی لاتھیاں بھینکی تو ڈر کس کو ہوا موسیٰ علیہ السلام کو دل میں ڈر آیا بشہ رہنا اللہ نے کیا کہا نہ تو ڈر بشک تو ہی بلند ہونے والا ہے اونچا رہنے والا ہے غالب ہونے والا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جمع مذکر حاضر کو حاضر واحد مذکر کو تو ڈال تو پھینک اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو والقی تو ڈال ما فی امینے کا جو تیرے دائیں ہاتھ میں تلقوف وہ نگل جائے گا وہ ختم کر دے گا نگل جائے گا سوالو کر دے گا انگلف کر دے گا ڈسپیر کر دے گا مٹا دے گا ما سوانعو سواد نون این مطلب کیا تھا بنانا اردو کا ورڈ کیا ہے سوانت جو انہوں نے بنایا ہے وہ نگل لے گا وہ ملیہ میٹ کر کے ختم کر دے گا جو انہوں نے بنایا انما سوانعو جسے آئیں جدھر سے آئیں فَأُلْكِيَسْسَحَرَةُ سُجَّدًا طاقت نے ان کو گرا دیا ہے کیا شان نظر آرہی ہے نا سجدے میں گرا دی قَالُو انہوں نے کہا آمَنَّا بِعُبِّ حَارُونَ وَمُوسَى ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے ہیں ساتھ رب پر حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے یہ تو نظارہ وَأُدْرْ فِرَونَ نے کیا کہا قَالَا اس نے کہا آمَنْتُمْ ایمان لے آئے وَتُمْ لَهُو وَاسْتِهُ اس کے یعنی تم نے مان لئے ہیں اس کے باتیں قَبْلَا اس سے پہلے اَنْ آسَنَا لَكُمْ اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں وَاسْتِهِ تمہارے یعنی تم تو ایمان بھی نہیں لے آسکتے یہ تو اس کی فیرونیت تھی یہ تو اس کی خدای کا دعویٰ تھا اِنَّا هُو بے شک وہ یہاں پہ ہُو کی ضمیر کس طرف ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بے شک وہ لَكَبِيرُكُمْ البتہ بڑا ہے تمہارا گینگ لیڈر ہے بڑا ہے سردار ہے سرغنہ ہے تمہارا اللہ زی وہ جس نے عَلَّمَكُمُ السِّحْر خود جادو گھروں کو بلا کے اب کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہارے گروہ ہیں وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو فَلَا أُقَتْعَنَّ عَيْدِيَكُمْ فَاقَ مطلب پس لَا أَلْبَتْتَ اب نون مشدد میں ضرور کیا کروں گا لَا أَلِفْ مَا کے لیے لَا أَلْبَتْتَ وَا أَرْجُ لَكُمْ یا سُولِي پر چڑھوا دوں گا تم کو فِي جَزُوِي نَخْلِ بِج تَنُوبِي خَجُورْكَي وَلَتَ عَلَمُ النَّارِ وَلَتَ ضرور تم جان لوگے اور تاکہ ضرور تم جان لو اَلْبَتْino کثی نیتا کس کا ہم میں سے کون ہم میں سے یا کس کا ہم میں سے اَشَدُّو عَذَابًا وَاَبْقَ زادہ شدید ہے عذاب میں اور باقی رہنے والا کہ تمہیں پتا چاہتے گا کہ میرا عذاب دادا سکتا ہے یا اللہ کا اَشَدُّو زادہ سکتا ہے زادہ شدید ہے عذاباً عذاب میں وَاَبْقَ اور باقی رہنے والا اور زادہ باقی رہنے والا زیادہ دیر پا قولو انہوں نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے جادوگر لن نؤثرکا حمدہ تارا ترجیح دینا پریفرنس دینا ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھ کو ہرگز نہیں لن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہرگز نہیں definitely we won't do that ہوئی نہیں سکتا کہ ہم یہ کام کریں ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھ کو على اوپر ما جاءنا من البیناتی جو آ گیا پاس ہمارے روشن نشانیوں میں سے على اوپر ما جو جاءنا آ گیا پاس نا ہمارے البیناتی روشن نشانیوں میں سے واللہزی اور وہ ذات جس نے فتح رانا پیدا کیا ہمیں بنایا ہم کو فاقضی پس تو کر لے پس تو پورا کر لے قضاء کا مطلب کیا ہوتا ہے حتمی فیصلہ کرنا ایسا فیصلہ یا اعلان کرنا جس کو تکمیل تک پہنچا سکے قاضی بھی وہی ہوتا ہے نا پس تو کر لے ما انتقاضن جو تو ہے کرنے والا بے شک صرف تو کر سکتا ہے بے شک صرف تو کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا واہ جاتوگروں نے کیا کہا چڑھالے سولی کب تک تک لیف دے سکتا ہے دنیا کی زندگی کی دے سکتا ہے نا عبدی زندگی کی تو نہیں دے سکتا بے شک صرف تو کر لے بے شک صرف تو کر سکتا ہے اس زندگی دنیا کی اِنَّا بے شک ہم آمَنَّا ہم ایمان لے آئے ہیں بے رب بینا ساتھ ہمارے رب کے کیوں ایمان لائے ہیں لیا غفیر آلانا تاکہ وہ کیا کرے وہ بخش دے واسطے ہمارے رب بے غفیر وارخم وانت خیر وراخمین بے شک صرف ہم ایمان لائے ہیں ساتھ ہمارے رب کے تاکہ وہ بخش کر دے ہمارے لئے خطایا نا خطاؤں کو ہماری وَمَا اور جو اَكْرَحْتَنَا کَافْرَحَا اور تاز برطا جو مجبوری سے کروایا تو نے ہم سے جو کراہت سے ناپسندیدگی سے مجبوری سے کروایا تاز برطا تو نے نا ہم سے علیہی اوپر اس کے مِنَا سِحْر جادو میں سے وَاللَّهُ خَيْرٌ وَآَبْقَوْا اور اللہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا سب سے زیادہ باقی رہنے والا اِنَّا هُو بے شک وہ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمَنْ جو جو وہ آ جائے گا پاس اس کے رب کے مَنْ يَأْتِي مَنْ جو یَأْتِي وہ آ جائے گا پاس رَبَّهُ اس کے رب کے مُجْرِمَنْ جرم کرنے والا مُجْرِم بن کے یعنی جو اللہ کے پاس مُجْرِم بن کے آئے گا اس کا انجام کیا ہے فَإِنَّا لَهُ جَهَنَّمْ بس بے شک واسطے اس کے جہنم ہے اللہ هُمَا جِرْنَا مِنَنْ نَار اچھا جہنم ہے جل کے مر جائے گا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَاحْيَا نہیں وہ موت دیا جائے گا اس میں ہا کی ضمیر کس پر ہے جہنم میں نہیں وہ موت دیا جائے گا اس میں وَلَا يَاحْيَا اور نہیں وہ زندہ رہے گا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اچھا جو مُجْرِم بن کے آیا اس کا تو انجام بتا دیا لیکن جو اس پر ایمان لینے والے آئے گا اور جو کوئی وہ آئے کا پاس اس کے مُؤْمِنًا ایمان لانے والا وَا اور مَنْ جو يَأْتِهِ وہ آئے کا پاس اس کے کس کے؟ اللہ کے مُؤْمِنًا ایمان لانے والا قَوْدَ عَمِلَ صَالِحَاتِ یقیناً وہ عمل کرے گا اچھے صرف ایمان سے نجات نہیں ہے نا ساتھ کیا ضروری ہے عمل بھی فَاُلَائِكَا پس یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ وَاسْتِهِ اُنْكَ اَدْدَرَجَاتُ اُلْعُلَا درجات ہیں بُلَند صرف بُلَند نہیں کیا ہے؟ جَنَّةُ عَدْنِن بَغَاتْ ہمیشکی کے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ وہ جو جاری ہیں وہ جو بہتی ہیں نیچے اس کے نہریں حَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ رہنے والے اس میں وَزَّالِقَ اور یہ جَزَاءُ بَدْلَا ہے مَنْ تَزَكَّا جس نے پاکیزگی کی جس نے تذکیہ کیا اللہمہ جعلی من التوابین و جعلی من المتطخرین صدق اللہ العظیم